الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعہم باحسان الى یوم الدین اما بعد تمام تعریفیں حمد اور ثناء اسی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو ہم تمام کا خالق ہے مالک ہے اور درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر دلوں کے عمال کی اس گفتگو میں ہم سن رہے ہیں توقل کے بارے میں توقل اللہ تعالیٰ پر بھروسے کا نام ہے اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسے کا نام ہے کچھ باتیں گوشتہ درسوں میں ہم نے سنا اسی سے جڑی کچھ باتیں آج کی اس درس میں ہمارے ساتھ ہیں کہ تمام معاملات کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کیا جائے یہ توقل میں شامل ہے اس لیے کہ اللہ علیم ہے ہمارے زندگی میں آنے والے سارے معاملات کو جانتا ہے کہ اس میں ہمارے لئے کیا خیر ہے کیا شر ہے اور اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے سارے معاملات اسی اللہ تعالیٰ کی طرف حوالے کر دیے جائیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ہمارا یقین بڑھ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت پر مجھے اور آپ کو پورا بھروسہ ہوتا ہے تب ہی جا کر ہم معاملات کو اللہ کے حوالے کر دیں تفویض کا معنی یہی ہے کہ وہ توقل کی روح ہے اس کی حقیقت ہے کہ آپ اپنے سارے معاملات کو اپنے خالق مالک کے حوالے کر دیں اسی کو توقل کہتے ہیں اسی طرح ایک اور چیز جو آج ہمارے ساتھ ہے وہ ہے الرضا الرضا کہتے ہیں یہ توقل کا نتیجہ ہوتا ہے آپ اس کو اور اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی اس بات کی روشنی میں ان الرضا والتوقل یکتنفان المقدور یعنی رضا مندی رضا مندی اور توکل یہ دونوں کا معاملہ ایسا ہے کہ کوئی بھی چیز آپ کی زندگی میں پیش آنے سے پہلے آپ اللہ پر توقل کریں بھروسہ کریں اور اللہ نے جیسے کچھ لکھا ہے وہ آپ کی زندگی میں پیش آ جاتا ہے تو بھی رضا مندی کا اظہار کریں اللہ تعالی کی اس فیصلے پر راضی ہو جائیں اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ان دونوں چیزوں کو ایک جگہ جمع فرمایا ہے جیسے اللہ تعالی نے سورة التوبہ آیت نمبر پچاس پر نو میں ارشاد فرمایا ہے اللہ تعالی کا ارشاد ہے وَلَوْا اَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَ اللَّهُ سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاضِبُونَ ترجمہ اگر یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے پر خوش رہتے ہیں اور کہہ دیتے کہ اللہ ہمیں کافی ہے اللہ ہمیں اپنے فضل سے دے گا اللہ ہمیں کافی ہے اللہ ہمیں اپنے فضل سے دے گا اور اس کا رسول بھی ہم تو اللہ کی ذات سے ہی توقع رکھنے والے ہیں ان دونوں چیزوں کو استخارہ کی حدیث میں جمع فرمایا ہے استخارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کو سکلاتے تھے جیسے قرآن مجید کی صورتیں سکلاتے تھے استخارہ بالکل ویسے سکلاتے تھے جیسے قرآن مجید کی صورتیں سکلاتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی استخیرك بعلمک واستقدرك بقدرتک واسألوک من فضلك العظیم جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم استخارہ کرنے کا طریقہ اسی طرح سکھاتے تھے جیسے قرآن کی کوئی صورت سکھاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو کوئی اہم کام پیش آ جائے تو اسے چاہیے کہ فرائض کے علاوہ دو رکعاتیں پڑھیں پھر یہ دعا کریں کہ اے اللہ میں آپ سے آپ کی علم کی برکت سے خیر چاہتا ہوں خیر طلب کرتا ہوں آپ کی قدرت سے قدرت طلب کرتا ہوں آپ کی قدرت سے قدرت طلب کرتا ہوں اور آپ سے آپ کا فضل مانگتا ہوں کیونکہ آپ قادر ہیں میں قادر نہیں ہوں آپ جانتے ہیں میں کچھ نہیں جانتا اور آپ علام الغیوب ہیں اے اللہ اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ کام یہاں اپنے کام کا نام لے میرے لئے دین معیشت اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہے تو اسے میرے لئے مقدر فرما دیجئے اسے میرے لئے آسان کر دیجئے اور مبارک فرمائیے اور اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ کام میرے لئے دین معیشت اور انجام کے اعتبار سے برا ہے تو مجھ سے اور مجھے اس سے پھیر دیجئے اور میرے لئے خیر مقدر فرما دیجئے خواہ کہیں بھی ہو اور پھر مجھے اس پر راضی کر دیجئے تو یہ استخارے کی دعا کا مختصر ترجمہ تھا تو انشاءاللہ اسی سی جڑی کچھ باتیں اور بھی ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ کل کے درس میں مجھ سے سنیں گے اللہ تعالی بہتر بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ